او بائی گائز ابھی اس بچے نے اپنی کوسٹ پاور دکھانا سٹارٹ کر دیا اس نے اپنا اصلی روک دکھانا سٹارٹ کر دیا ہے اور پتہ نہیں یہ بچہ اوپر کی طرف کہاں جارہا ہے میں اس گیم کو یہی پر کوئیس کر رہا ہوں میں اسے نہیں کھیلے جائے رو راگی سو ہیلو گائز ویلکم بیک تو دا انیدر ویڈیو سو آزم کھیلنے جارہے ہیں ایک ہورر گیم جس کا نام ہے دا بیبی ان ییلو یار یہ ہورر گیمز کے نام اتنے عزیبوں گریب کیوں ہوتے ہیں دا بیبی ان ییلو سن کے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں گیم کے اندر ایک بیبی دیکھنے کو ملے گا جو کی ییلو کلر کا ہوگا یا پھر ییلو کچھ اور ہی سمجھ رہا سمجھ رہا مطلب ہاں گائز بس دیکھنا آپ لوگ تو چلو پھر اور گائز ابھی ہم گھر کے اندر تو آ گئے ہیں اور گھر تو ایک دم بڑیا لگ رہا ہے اور گائز ہم یہاں پر اکیلے نہیں ہے ہمارے ساتھ ہے ہمارا چھوٹا بھائی ایسا آپ لوگ بول سکتے ہو ہمارے پیرنٹس ہمیں بول کے گئے ہیں کہ ہمیں اس بچے کا دھیان رکھنا ہے اس کو ابھی جو کچھ بھی چاہیے ہمیں اس کو لا کے دینا ہوگا تو چلو ابھی دیکھتے ہیں اس بچے کو کیا چاہیے یہاں لیفٹ کورنر میں کیا لکھا ہوا ہے پیڑ دا بی بی گیٹ بوٹل پروم فریز اوکے سو ابھی ہمیں اس بی بی کے لئے ملک کی بوٹل لانی ہوگی جو کی فریز کے اندر ہے ابھی ہمیں کچھن کو ڈونڈنا ہے کچھن یہ تو ساتھ بات روم ہے اس طرف ہوگا کچھن ہاں یہ رہ کچھن اوکے یہ رہ فریز فٹا فٹ سے دودھ کی بوٹل کو نکالتے ہیں اوکے سو ابھی چلتے ہیں فٹا فٹ سے اس بچے کے پاس اس کی ملک کی بوٹل کو دینے لے بھائی تو اپنا فٹا فٹ سے دودھ پی لے گائز دیکھ رہے ہو دودھ پیتے ہی چہرے پر شمائل آگئی اور گائز ابھی اس نے دودھ پیتے ہی کر دیا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے take baby to changing table اوکے ابھی ہمیں اس کو changing table پہ لے کے جانا ہوگا اب یہ changing table کہاں پہ ہے اس طرف تو dining table تھی ساتھ بات روم میں ہوگی ہاں وہ رہی ابھی سامنے changing table لے بھائی تو ابھی یہاں پہ حرام سے بیٹ get new nappy اوکے ابھی ہمیں اس کی nappy change کرنے ہوگی یہ رہی نیپی اور فٹا فٹ سے چل کے اس کی nappy کو change کر دے اوہ بھائی گائز مطلب میں اس بچے کو یہاں پہ بیٹھا کے گیا تھا changing table کے اوپر اور ابھی یہ بچہ یہاں سے گائب ہو چکا ہے میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے changing table کے اوپر بیٹھایا تھا گائز وہ بیٹھا سامنے بچہ مطلب گائز دیکھو میں یہاں بات روم کے اندر تھا اور میں نے اس بچے کو اس changing table کے اوپر بیٹھایا اور یہاں پر نیپی لینے کے لیے آیا اور نیپی لے کے جشٹ پیچھے کی طرف موڑا ہی تھا دیکھا تو بچہ گائب تھا ہی نہیں واپے ابھی جب تو خود یہاں تک چل کے آ سکتا ہے تو اپنی نیپی بھی خود پہن لے نا مجھے کیوں پریسان کر رہا ہے take baby to bed ابھی ہم اس کو ہے نا پیڑ پہ جا کے چلا کے آنا ہے تو چل بھائی میرے ساتھ ابھی اس کی حرکتیں کچھ اچھی سی نہیں لگ رہی ابھی گر گیا اچھا تو تو رو مت guys بیچارہ گر گیا ابھی کائی کا بیچارہ یہ baby اتنا معصوم بھی نہیں ہے جتنا دیکھنے میں لگتا ہے بلکہ ایک بھوٹیا baby ہے لے سو جا تو یہاں پہ اچھا تو یہ اس کا bed نہیں ہے اس کا bed وہ کونے میں ہے guys بیکار میں اس بچے کو میں نے زمین پہ پٹک دیا لے بھائی تو یہاں پہ اپنا آرام سے سو جا feed the story book and sit down اچھا تو یہ ایسے نہیں سوئے گا ہمیں اس کو story سنانی ہوگی کہانیاں سنانی ہوگی اب یہ story book کہاں پہ ہے ساید یہ تو نہیں pick up cat story book ہاں تو یہی story book ہے sit down اب اس کا کیا مطلب ساید ہمیں اس sofa پہ بیٹھنا ہے ہاں تو ابھی ہم اس کو فردافر سے کہانی سنا دیتے ہیں so ابھی ہم نے اس کو کہانی سنا دیا اور یہ اپنا آرام سے سو بھی چکا ہے leave a and close the door تو چلو اب ہم بھی یہاں سے چلتے ہیں guys مجھے تھوڑا بہت پتا تھا کہ اس بچے کے اندر کچھ powers ہے but یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اپنے آپ ہی گایا بھوجاتا ہے اور کچھ پتا بھی نہیں ہے کہ ابھی آگے کیا کیا ہونے والا ہے تو چلو آگے کی باد میں دیکھیں گے چھوڑو یہ سب watch tv on the sofa تو چلو ابھی ہم tv دیکھتے اور چل کرتے تو چلو اپنا sofa پہ بیٹھ کے آرام سے tv دیکھتے چل کرتے اس بچے نے ہمیں آج کافی پریسان کیا but ایک سیکنڈ اس tv میں تو کچھ دیکھی نہیں رہا کافی دے سے white white دیکھ رہا ہے ایک سیکنڈ یار یہ بیبی کتنا irritate کرتے کتنا پریسان کرتے چین سے بیٹھ کے tv بھی نہیں دیکھنے دیتے آرام سے سیٹل بیبی تو چلو ابھی ہم اس کو سیٹل کر کے آ رہا ہوگا پھر سے سامنے کا دروازہ کھولا ہوا ہے کیا ییس مطلب میرا سک صحیح تھا guys بیبی بھی یہاں پہ نہیں ہے یار یہ بچہ بچہ ہے یا پھر آفت کی پڑیا ہے اس کی گائب ہونے والی حرکت ذائقی نہیں کبھی اور کافی دیر سے بس روئی جا رہا ہے پتہ نہیں اپنے روم میں بھی نہیں ہے اور نہ ہی نیچے پتہ نہیں کہاں گائب ہو گیا ایک بار نیچے پھر سے چیک کر لیتے ہیں سائد نیچے ہو guys مطلب میں آپ لوگوں کے سامنے نیچے سے اوپر گیا تھا اس بیبی کو دیکھنے تو پھر یہ بیبی اوپر سے نیچے آیا کیسے اور اپنے آپ یہ دروازہ بھی کھول لیتا ہے اوپر سے نیچے بھی چل کے آ جاتا ہے guys ابھی نہ میرا دماغ بہت خراب ہو چکا ہے اس بچے کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو چل میرے ساتھ اپنے روم میں اس کو فیر سے سیٹل کر کے آنا ہوگا لے بھائی تو اپنے روم میں فیر سے سوچا اور اب کی بات تو نے کوئی حرکت کی تو تمہیں لٹلی بتا رہا بہت مار ہوں گا okay guys تو ابھی ہمیں اس کے لیے گڈڈہ لانا پڑے گا یا پھر کوئی ٹوئی لانا پڑے گا اور اس کو لا کے دینا ہوگا جس سے یہ کھیل کے آرام سے سو جائے ابھی اس کا کریکٹ پلیوشی یہ کیٹ ہے لے بھائی تو اپنا کیٹ کے ساتھ آرام سے کھیل اور سو جا اور فیر سے واپس اٹھنے کی کوشش بھی مت کرنا guys ابھی دیکھ رو چہرے پر smile آ گئی بھائی یہ smile تیرے چہرے پر بلکل بھی سوٹ نہیں گئی تھی بلکل اچھی نہیں لگتی تو چلو ابھی ہم فیر سے ٹی وی دیکھتے اپنا سوفے پہ آرام سے بیٹھ کے تو چلو guys ابھی ہم آرام سے ٹی وی دیکھتے ہیں اور guys اس ٹی وی میں کچھ چلے گا بھی یا نہیں یا صرف وائٹ سکرین دکھاتا رہے گا so guys ابھی ہمارا night to start ہو چکا ہے اور اس night میں دیکھتے یہ بچہ اپنی کیا کیا پاور دکھاتا ہے کیا کیا حرکتے کرتا ہے feed baby get bottle from freeze okay so ابھی ہمیں وہی کام کرنا ہے پہلے والا bottle لانی ہے freeze میں سے دودھ کی اور چل کے بچے کو دے دینی مجھے مجھے پتا تھا کہ یہ بچہ کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا کیونکہ اس سے آرام سے تو رہا نہیں جاتا تو چلو پھر سے دودھ کی اور اب یہ دودھ کی بوٹل کہاں گئی کہاں گائب کر دی فرمدہ بوٹل اب ہمیں بوٹل دھوننے پڑے گی یار کھامے کھام عیند کروا رہا ہے یہ بچہ ہم سے یہ تو مجھے اپنے طرف ہی کھیچنے لگا اب بھائی میں انسان ہوں کوئی چیز نہیں جو تو مجھے اپنے طرف کھیچ رہا ہے اور گائز میں نے بوٹل سب ہی جگہیں ڈھونڈ لی مجھے تو کئی ملی نہیں بس یہ ایک زگہ ہے اسکور کھول کے ابھی یہ رہی بوٹل تو چلو فائنالی کافی محنت کے بعد ہمیں بوٹل مل چکی ہے تو چلو فٹا فر سے چل کے اس بچے کو بوٹل دے آتے ہیں اور اس کے موہ پہ ماروں گا بوٹل کی گائز اب یہ بچہ یہاں پہ کیسے آ گیا مطلب میں بہار سے تو اندر کی چرمی گیا تھا مجھے تو یہ پہلے دکھانے ہیں اس ٹیبل پہ اب اچانک سے آ کے بیٹھ گیا مطلب کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے اس گیم میں اور ہو بھی کیوں نہ ہورر گیم جو ہے لے بھائی ابھی تو اپنا ملک پل لے ایک بیبی ٹو چینجنگ ٹیبل ابھی فائی فیر سے اس کی نیپی چینج کرنی ہوگی ہمیں چل بھائی تو فڑا ور سے میرے ساتھ چل اور اپنی نیپی پہن لے گائز اس کو نا تھوڑا سا ڈانس کراتے ہیں جس سے اس کی اکل ٹھیک آنے پہ آ جائے لے بھائی لے یار یہ بچن مجھے تھوڑا سا ہیلتی نہیں لگتا اپنے آپ گرزات ہے پتہ نہیں کیا ہے دیکھو میری کوئی گلتی نہیں ہے میں تو اس کو ڈانس کر آ رہا تھا صرف گیٹ نیو نیپی تو چلو اس کی نیو نیپی کو لینے گائز یہ کیا ہے نیپی کے آئیز آ گئی اور اپنے آپ چل رہی ہے مجھ سے لکا چھپی کھیل رہی لگتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں تو کہاں تک جاتی ہے ابھی کچھن میں توڑا فوڑی مت کرو اور کہاں چلی گئی ہے ان بوکسوں کے اندر بھی نہیں ہے ابھی گائز یہ رہی تو چلو اس کے پیچھے فٹا فٹ سے تو اوپر کے اور جا رہی ہے گائز یہ کچھ گڑ بڑ تو نہیں کری اوپر جا کے مطلب مجھے ڈرائی دے کچھ بھودیا پاور دکھا دے اور ابھی تو گائز اس نے سپیکس بھی لگا لیے گائز یہ نیپیان بلکل فنی لگ رہی ہے اور پتہ نہیں کہاں جا کے رکے گی ہے چلی جا لیے کب سے اس روم کے اندر گئی ہے ابھی تو یہ رہی پکڑو گائز یہ کیا تھا مطلب ایک دم سے ڈیوار سے ٹکڑا گئی دیوار توڑتی چلو کچھ بھی پٹ پکڑ میں تو آئیے اور ابھی وہ بچہ باتروم میں سے گائب ہو چکا ہوگا کیونکہ پچھلی بار بھی تو ہو گیا تھا گائز what is a surprise یہ بچہ یہاں سے گائب نہیں ہوا پچھلی بار کی طرح ہے بٹ پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا پر اچھی بات ہے لو بھائی اس بچے کی تاریخ کری رہے تھے اس بچے نے اپنی حرکتیں پھر سے سٹارٹ کرتی ہیں مطلب میرے ہاتھوں میں بچہ تھا بٹ ہاتھوں میں سے گائب ہو گیا آنکھوں کے سامنے سے گائب ہو گیا اور آکے نا یہاں پہ بیٹھ گیا بھائی تجھے یہی جگہ پسند کیوں ہے مطلب بیٹھنے کو ٹیبل بھی ہے بٹو گائب ہوتا ہے تو یہاں آکے بیٹھ دیکھ ایسا کیوں مطلب گائز شیڑیوں کے پاس آکے بیٹھ جاتا ہے اس بچے کی بھی اپنے الگی نصی ہیں بیٹھنے کے لئے ٹیبل بھی ہے سوفا بھی ہے بٹ وہاں پہ نہیں بیٹھتا جا فانڈ دا سٹوری بک اینڈ شیٹ ڈاؤن لو بھائی ہمیں پھر سے اس کو سٹوری سنانی ہوگی تب ہی جا کے یہ سوئے گا برنہ نہیں سوئے گا ویسے بھی بچوں کو کہانیاں سن کے ہی نید آتی ہے اور یہ بھی تو ایک بچہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک سیطان ہے دیکھ رہے ہو گا اس کی طرح سے اس نے میرے ہاتھوں میں سے بک چھین کے فیک دی put the correct plus see اوکے سو اب یہ نا بک سے نہیں سوئے گا اس کو چاہیے اپنا کھلونا جس کے ساتھ یہ آرام سے کھیل کے آرام سے سو جائے گا ابے اس نے تو کیٹ کو فیک دیا تھا کہ مطلب یہ کریکٹ اس کا ٹوئی نہیں ہے چلو یہ دے کے دیکھتے ہیں یہ بھی کریکٹ ٹوئی نہیں ہے چلو اب یہ خرگوز بچہ اس کو اور دیکھ کے دیکھتے ہیں لے بھائی ارے گائز ایک منٹو کو ہمیں اس کو ہے نا ٹھیک طریقے سے دینا ہوگا ٹوئی آرام سے بلکل پیار سے مگر کیوں لے بھائی ابے تو پھر ہسنے لگ گیا میں نے تجھ کو بولا نہ کہ تمہارے چہرے پر smile بلکل اچھی نہیں لگتی تو پھر بار بار کیوں ہستا ہے چلو چھوڑو یہ سب continue reading تو چلو یہ continue کرتے ہیں اپنے reading کو لے بھائی ہم پھر بیٹھ گئے اپنے سوفے پہ اور اس کو آرام سے کہانی سناتے پھر سے بس اب کی بار کوئی حرکت نہ کریے بچہ آرام سے سو جائے فلکل آرام سے کوئی حرکت نہیں کوئی پریشانی نہیں بس آرام سے لو بھائی ہماری سٹوری بھی فائنلی ختم ہو گئی اور فائنلی یہ بچہ سو بھی گیا leave and close the door اوکی سو ابھی ہم چلتے اپنے نیچے اور آرام سے اپنا ٹی وی انجوئی کرتے چل کرتے اور دیکھو سائیڈ میں لکھا ہوا بھی اور اگر آپ لوگوں کو یہ گیم پسند آرہے تو آپ لوگ پلی سٹور پہ جا کے تابی بھی ان یالو سرچ کرنا اور ماں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤلنڈ کر سکتے ہو اب یہ ڈور بیل کون بجا رہا ہے بچہ تو نہیں جو اپنی بھوٹ یا پاپر دکھا رہے پھر سے ایک باری جا کے دیکھتے ہیں کہ کون ہے کون ہے بھائی گائز یہاں دروازے پہ ایک بوکس رکھا ہوئے اور دروازے پہ کوئی نہیں آس پاس کوئی دکھ رہا مجھ کو پٹی یہ بوکس یہاں پہ دھرکے کون گیا چلو تو اس کو اندر لے کے چلتے پتہ نہیں گائز کون رکھے گیا بچہ چل کے دیکھتے اس کے اندر ہے کیا put the box on the table اوکے سو ابھی ہمیں اس کو ٹیبل کے اوپر رکھنا ہوگا لو بھائی انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا پروگرام پروگرام لگا دیتے کچھ ٹی وی یا پھر کارٹن وغیرہ تو چلو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس کے بعد نائٹ 3 سٹارٹ ہو جائے گے اگر آپ لوگوں کو نائٹ 3 والا پارٹ بھی چاہیے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بتا دیں میں ویڈیو بنا دوں اور گائز آپ لوگ ابھی ویڈیو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہو اور گائز آپ لوگوں نے جو سٹارٹنگ میں سین دیکھا تھا وہ ہے تھر نائٹ کے اندر اگر آپ لوگ تھر نائٹ کا گیم پلے چاہیے تو مجھے نیچے کومنٹ کر کے بتا دینا ابھی کے لیے بس اتنا ہی بائی